کلم سب آزادی کا جشن منائیں گے اور دیش مضبوط ہوا ہے وشف گروہ بننے کی راہ پر ہے لیکن چنوٹیاں بھی ہیں سب سے بڑی چنوٹی غریبی اور بے روزگاری کرنا کیا چاہیے حل کیا ہے ویجے سردانہ سندیب جی سب سے پہلے ستنتا دیوز کی بضائی آپ سب کو دیکھئے میں آپ کے سامنے کیونکہ ٹائم کم ہے صرف کچھ آکڑے رکھ رہا ہوں اور ایک سوال رکھوں گا جس کا آنسر ہم سب کو ڈولنا ہے 1990 میں بھارت اور چین کا جی ڈی پی سیم تھا جبکہ ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی 1996 میں چائنہ کا جی ڈی پی بھارت سے دگنا ہو گیا 2002 میں چائنہ کا جی ڈی پی بھارت سے تین گنا ہو گیا 2008 میں بھارت کا جی ڈی پی چائنہ سے ساری چائنہ کا جی ڈی پی بھارت سے چار گنا ہو گیا 2014 میں چائنہ کا جی ڈی پی بھارت سے پانچ گنا ہو گیا اور ابھی جا کے ہم کم سے کم اس گیپ کو کم کرنے میں سکشم ہوئے ہیں میرا صرف دو سوال ہیں بھارت سرکار سے اور سارے پولیٹیشن سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور جو ویدھان سباؤں میں بیٹھتے ہیں کیا ہم چائنہ سے یہ نہیں سیکھ سکے کہ چائنہ نے کیا کیا صدھار کیے جس کے قارن ہمارے سے زیادہ آبادی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسے کیا آرثک صدھار کیے جس سے پوری دنیا کا انویسمنٹ وہاں گیا جبکہ ان کی انگلیس لینگویج نہیں ہے وہاں کا ٹیلنٹ پول ہم سے کم ہے ہم اپنے آپ کو زیادہ انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ مانتے ہیں لیکن وہاں گروہ تھریٹ زیادہ ہوئی وہاں انویسمنٹ زیادہ گیا وہاں روزگار زیادہ پیدا ہوئے وہاں پہ پر کیپٹا انکم بڑھی چائنہ ایکسپورٹ ہب بن گیا اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سرکاروں نے کیا کیا کھل ملا کے سرکاروں کا فیلیر ہمارے سامنے ہے کہیں نہ کہیں ہم نے کمیاں چھوڑی ہیں لیکن آج تک نہ سنسد میں نہ ویدھان سباہ میں اس کا کمپیرٹیو اسیسمنٹ ہوا ہے کہ ہم کیوں پچھڑتے گئے بینگ آن ویجے سردانہ ای کانٹ اگری ویڈ یو مور آپ نے اور یہ سوالوں کے جواب ہمیں تلاشنے ہوں گے یہ تو ارثوے وسطہ کا وکاس کرنے کی بات ہو گئی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے